بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وظائف کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائدہ آپ کو ملنے والے ہیں آپ کی حاجات پوری ہوں گے رب تعالی آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں تو سامنی زیوہ کر جو وظائف میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے لگا ہوں ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر مغرب کی نماز کے بعد یا پھر ہر شب جمعہ یعنی جمعیرات کا دن گزننے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ ایک مرتبہ سورہ مزمل ایک مرتبہ سورہ واللائل اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرخ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہر شب جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد قبل روخ ہو کہ آپ نے ایک آمن مرتبہ اول و آخر درو شریف کے ساتھ پچتر مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یا شفیقو یا رفیقو نجلی من قل دیکن برحمتی کا یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد آپ نے پچتر مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اس کے علاوہ قضاء حاجات کے لیے اپنی روزی میں اضافے کے لیے قرضوں سے نجات کے لیے آپ روزانہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد چار رکعتیں آپ نے قضاء حاجات کی پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہیں جو کہ سورہ اطلاق کی ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَوْا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَصِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيِّنْ قَدْرَا سورہ اطلاق پارہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر دو اور تین آپ ان کو یاد کر لیں انشاءاللہ آپ یہ عمل کرنا شروع کریں تو رب تعالیٰ اپنی برکت سے اپنی رحمت سے چالیس سن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہوگی اس کے علاوہ روزانہ اول و آخر سو مرتبہ درو شریف کے ساتھ آپ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اور نماز جمع کے بعد پانچ سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں پڑھنے والا انشاءاللہ خوشحال ہوگا جس مراد کے لئے پڑھے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی اس دعا کو آپ روزانہ کم سے کم سو مرتبہ اور نماز جمع کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں جو بھی آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں جو بھی دعا کی ہے اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں پھر آپ نے ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے آپ کی مشکلات کو ختم فرمائیں گے ان تمام وزائف کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اپنا معمور بنا لیں انشاءاللہ آپ ان کے فوائد اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں شامل ہوتے دیکھیں گے تو کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پھر حضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ وآخر و دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین